لیفٹنین جنرل جوید اقبال کون تھے سی آئی اے نے کیسے انہیں ٹرپ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان فوج نے ان کے ساتھ کیا سلو کیا آخر ان کی رہائی ملکی اور عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز کیوں ہے ان سب حقائق سے پردہ اٹھانے جارہے ہیں ہم اس ویڈیو میں لیفٹنین جنرل جوید اقبال دی جی ایم او کی ایم پوزیشن پر رہا چکے اس کے علاوہ کور کمانڈر بہاول پور رہے ہیں اس کے علاوہ ٹریپل ون بریگیڈ کے بریگیڈیر رہے ہیں اور جی ایچ کیو میں بھی کافی سٹاپ پوزیشن پر کام کر چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کے دورے کے دوران ان کی ملاقات ہٹیل میں ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے ظاہر کیا کہ وہ امریکہ کی ایک گیم تیار کرنے والی کمپنی کا ملازم ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو گیم تیار کرنے والی کمپنی ہے یہ خود بہت بڑی گیم ہے کیونکہ بعد میں پاکستانی تحقیقاتی اداروں کی تحقیق کے مطابق وہ گیم کمپنی CIA کی ایک فرنٹ کمپنی تھی جس کمپنی کے ایک موبینہ ایجنڈ نے ایک گیم کی تیاری کے لیے جنرل جعوید اقبال سے بات چیت شروع کی اس کا کہنا یہ تھا کیونکہ جنرل جعوید اقبال پاکستان آرمی میں سب کا چکے ہیں اور وہ اس ایریا اور اس ٹیرین کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ کمپنی اپنی گیم جنوبی ایشیا کے دو تین ممالک پاکستان ہندوستان اور ایران کے پرسپیکٹف میں بنانا چاہتی تھی اس گیم کے سکرپٹ کے مطابق ایران سے کچھ ایٹ امام چوری کر کے کراچی لائے جاتے ہیں جنہیں CIA کے ایجنڈز تلاش اور ریسکیو کرتے ہیں جنرل جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ میں نے اس کمپنی کو سفارش کی کہ کراچی سے ایٹ امام دھوننے والی ٹیم پاکستانی انٹیلیجنس کی ہونے چاہیے CIA کی نہیں لیکن اس کمپنی نے کہا کہ اگر ہم ہیروز کو امریکی نہیں دکھائیں گے تو امریکی عوام اس گیم میں انٹرسٹ نہیں لے گی دوسرا اس کمپنی نے کہا کہ ہم گیم کو ریالیٹی کے نزدیک بنانا چاہتے ہیں اس لیے آپ جو ہیں اس کی لوکیشنز اور جو اس کا پرسپیکٹف ہے اس میں ہماری مدد کریں ہمیں بتائیے کہ سیاچین کارگل تھا ڈیزرٹ ان ایریاز کے انیمیشنز اور وار ٹیکنیکس کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے جنرل جعوید اقبال نے اس گیم کے پرپس کے لیے امریکہ کے چار دورے کیا اور انہیں ہر دورے پر چار ہزار ڈالر کے قریب پے کیا جاتا تھا جو کہ اس لیول کے افسر کے لیے اگر وہ CIA کو دانستہ کوئی انفرمیشن بیچ رہا ہوتا تو بڑی معمولی سی رقم تھی جنرل ریٹائر جعوید اقبال کا موقف ہے کہ میں جتنی بار بھی امریکہ گیا اور یہ گیم کے سلسلے میں جتنی بھی وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں ہر بار میں نے جنرل باجوا کو اس کے بارے میں باخبر کرنے کی کوشش کی لیکن باوجود کوشش کے میری باجوا صاحب سے زیادہ ملاقاتیں نہ ہو سکیں اور میری زیادہ تر ملاقاتیں جو ہیں اس وقت کے سی جی ایس جنرل بلال اکبر سے ہوتی رہیں اور جنہیں میں بریف کرتا رہا کہ میرے امریکیوں کے ساتھ کن کن معاملات پر کیا کیا ڈائیلوگز چل رہے ہیں جنرل جعوید اقبال کا مزید کہنا یہ تھا کہ اسی گیم بنانے والی کمپنی کے اسی ملازم کے ذریعے اس کی ملاقات امریکہ کے کچھ اہم عودے داروں سے ہوئی جن کا تعلق امریکی اسٹیبلشمنٹ یا موبائینا طور پر سی آئی اے یا امریکی نیشنل سیکیورٹی سے تھا جنرل جعوید اقبال کے بقول ہوئی یہ تمام انفرمیشن اس وقت کے سی جی ایس جنرل بلال اکبر کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے اور انہیں ہر اپنے امریکہ کے دورے کے بعد اپ ڈیٹ کرتے رہے اور شروع شروع میں جب انہوں نے بتایا کہ ان کے تعلقات اس لیول پر ڈیویل پور ہیں تو جنرل بلال اکبر نے انہیں اپریشیٹ کیا کہ ہمارا موقف امریکی اسٹیبلشمنٹ تک جانا چاہیے لیکن ایک روز جب جنرل جعوید اقبال سی ایم ایچ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے تو جنرل باجوہ ان کی عیادت کے لیے ہے اور وہاں ایک دفعہ پھر جنرل جعوید اقبال نے جنرل باجوہ کے سامنے اس گیم سے متعلقہ گفتگو کی اور امریکی اوفیشلز کے ساتھ اپنے رابطوں کا ذکر کیا اور ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے جنرل باجوہ سے وقت مانگا تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ابھی آپ علیل ہیں جو ہی آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو پھر ملاقات کر لیں گے لیکن جب جعوید اقبال صاحب نے اپنے امریکی رابطوں کے بارے میں زیادہ شد و مد سے ذکر کیا تو جنرل باجوہ کا ماتھا ٹھنکا اور اس وقت سی ایم ایچ کے دورے کے موقع پر جنرل باجوہ کے ساتھ اس وقت کے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس جنرل سرفراز علی شہید بھی موجود تھے جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ یہ ذرا ان معاملات کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا امریکہ کے ساتھ جنرل جعوید اقبال کی گفتگو چل رہی ہے جب اس پیلوپ انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا تو ہمارے اتاروں کو پتا چلا کہ جنرل جعوید اقبال کی جن امریکی حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ مبینہ طور پر سی آئی اے کے فرنٹ مین ہیں اور وہ گیم ساز کمپنی بھی سی آئی اے کی فرنٹ کمپنی ہے اور اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس نے جنرل جعوید اقبال کو حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف کیس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس سارے معاملے میں نہ تو جنرل جعوید اقبال نے کوئی ڈریکٹ جسوسی کی تھی نہ پاکستان کے راز بیچے تھے جو ٹرین اور وار ٹیکٹس کی بات انہوں نے امریکیوں سے شیئر کی تھی وہ کوئی بھی انسان گوگل کر کے تو کارگل لداخ سیکٹر یا سیاچین سیکٹر یا تھر چولستان ڈیزر سیکٹر نکال کے لینڈسکپ دیکھ سکتا ہے اس میں کوئی راز اور اچمبے کی بات نہیں تھی چونکہ اس وقت ملک میں نہیں نہیں احتساب کی ہوا چل رہی تھی نواز شریف کوئی جالی جھوٹے مقدمے میں فکس کیا گیا تھا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک طرف تو جانگیر ترین کو ناہل کیا گیا اور دوسری طرف چونکہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فوج صاحب کا احتساب کر رہی ہے لیکن اپنا اندرونی احتساب نہیں کر رہی اور اگر احتساب کیا بھی جاتا ہے تو جونئر لیول کے افسروں کا لیفٹنی جنرلز یا میجر جنرلز کا احتساب نہیں کیا جاتا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جنرل باجوہ رجیم نے کوشش کی کہ جنرل جعوید اقبال کو ایک ایک زیمپل بنا دیا جائے اور ان کو سزا دے کر باقی اداروں اور سیاستدانوں کو پیغام دیا جائے کہ فوج اگر اپنے جنرلز کا احتساب کر سکتی ہے تو سیاستدان کس باقی مولی ہیں اور دوسری وجہ جو جنرل جعوید اقبال کو سزا دینے کی نظر آتی ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے جو ان کی سزا کے فوراں بعد ایک دو مہینوں میں ان کو دے دی گئی اور ہو سکتا ہے جب جنرل جعوید اقبال کو سزا دی جاری ہو تو اس وقت عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ایکسٹینشن کے معاملات تیپ آگئے ہوں اور شاید جنرل باجوہ کے خانشاہوں کے ایکسٹینشن پر آرمی کی ٹاپ ہرہرکی میں بیچینی پائی جا سکتی ہے اور ان کو بھی یہ پیغام دینا مقصود ہو کہ اگر کسی ریٹائرڈ لیفٹنین جنرل کا احتساب کیا جا سکتا ہے تو کسی حاضر سرورس لیفٹنین جنرل کا احتساب بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جنرل جعوید اقبال کے خلاف گھٹیا اور بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمہ قائم کر کے انہیں سزا دی گئی تھی اس لیے یہ سزا زیادہ دیر فوجی عدالتوں میں بھی نہ ٹھہر سکی انہیں جو چودہ سال کی سزا دی گئی تھی اسے پہلے سات سال اور پھر چار سال تک محدود کرنا پڑا لیکن اس سارے عمل کے دوران جنرل جعوید اقبال کی فیملی نے انہیں رہا کروانے کی اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے اس اپیل کو سننے کا فیصلہ کر کے فوجی عدالتوں کے لیے خطرے کی گینٹی بجا دی اب اگر ان کی اپیل پر ہائی کورٹ اگر فوجی عدالتوں کی سزاوں کو موتل کر دی تو یہ فیصلہ فوجی عدالتوں کے لیے سبکی کا باعث بنتا اس لیے انہیں عدالتوں نے ان کی سزا موتل کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہائی کورٹ کی مداخلت سے بچا جا سکے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنرل جاوید اکبال کے خلاف یہ تمام مقدمات قائم کیا جا رہے تھے اس وقت ڈی جی آئی سائی لیفٹنان جنرل آسم منیر تھے جو آج کل آرمی چیف ہیں اور وہ اس تمام واقعے سے بخوبی واقف ہیں اور شاید جو ان سے رہم کی اپیل جنرل جاوید اکبال کی فیملی نے کی تھی اس پہ انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہو بارال وجہ جو بھی ہم جنرل جاوید اکبال پر ہونے والے تشدد اور نا انصافی کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور جنرل جاوید اکبال کو ایک نئی زندگی کی شروعات پر مبارک بات پیش کرتے ہیں